زینر ڈائوڈ کے بارے میں زینر ڈائوڈ کا سمبل دیا ہوا ہے اور یہ والا اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں یہ زیڈ سا بنا ہوا ہے زینر نا زیڈ سا انہوں نے بنایا ہوا ہے تو یہ جو زیڈ سا نشان ہے یہ زینر ڈائوڈ کا ہی ہے اچھا ایک سائیڈ اس کی انوڈ ہے دوسری سائیڈ جو ہے یہ انوڈ ہے یہ اس کی کیتھوڈ ہے یہ ایک اوریجنل زینر ڈائوڈ بنایا گیا کہتا ہے ایک پروپرلی ڈائوڈ جنکشن ڈائوڈ یعنی ایسا ڈائوڈ جس میں اچھی ڈائوڈ ہوئی ہوئی ہو بہتر ڈائوڈ یعنی لائٹلی ڈائوڈ نہ ہو اور بہت جلدی بریک ڈاؤن اس کا اکر کر جائے اسے زینر ڈائوڈ کہتے ہیں یہ بیسیکلی بریک ڈاؤن ریجن میں کام کرتے ہیں یعنی ریورس پائسنگ کے حساب میں بڑے بہترین کام کرتے ہیں کہتا ہوتا ہی ہے ریورس پائسنگ میں اگر ریورس وولٹیج کو بڑھاتے جائیں تو کرنٹ بڑھتا چلا جاتا ہے کیسے بڑھ جاتا ہے یعنی اچانک بریک ڈاؤن اکر ہوتا ہے اور سارا کرنٹ گزر جاتا ہے ویسے تو اگر ریورس پائس کرتے ہیں تو کرنٹ نہیں گزر رہا ہوتا لیکن ریورس وولٹیج بڑھاتے جائیں بڑھاتے بڑھاتے جائیں اچانک جو ہوگا وہ بریک ڈاؤن اکر ہوگا اور وہاں سے کرن گزتا ہے گا وولٹیج وہ کہتا ہے جہاں بے بریک ڈاؤن اکر ہوگا اسے ہم لوگ بریک ڈاؤن وولٹیج کا نام دیتے ہیں یہ ہماری پاس بریک ڈاؤن وولٹیج ہیں وہ کہتا ہے ڈائیوڈ جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے ریورس پائس کے اندر زینر ڈائیوڈ کو سپیشلی ڈیزائن کیا گیا تاکہ آسانی سے اس میں بریک ڈاؤن جو ہے وہ اکر کر دے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے جو اس کی وولٹیج کرنٹ کریکٹرسٹکس ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس وولٹیج کرنٹ کریکٹرسٹکس میں جیسے فارورڈ وولٹیج انکریز کرتے ہیں تو یہ پہلے کچھ دیر کرنٹ نہیں گزرے گا ایک دم گزرنا شروع جائے گا یہ فارورڈ ریجن کہلاتا ہے ریورس میں بھی وولٹیج بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے کرنٹ بہت مائنر سے کرنٹ گزر ہوگا پھر ایک دم جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر ہوگا تو یہ ایک دم کرنٹ شوٹ کر جائے گا تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ ریورس باعث کے ریجن کے اندر زینر ڈائوڈ کی کریکٹرسٹکس ہیں یہ ہمیں دیا ہوئے ہے اس میں اگر دیکھیں تو یہ ایف فارورڈ کرنٹ ہے ریورس کرنٹ ہے فارورڈ وولٹیج ہیں اور ریورس وولٹیج ہیں اس گھر تو کہتا ہے دو طرح کی کریکٹرسٹکس ہیں فارورڈ کریکٹرسٹکس زینر ڈائوڈ کی ہیں وہ ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھ چکے ریورس کریکٹرسٹکس بھی ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھ چکے اگر آپ لوگوں نے پڑھنا ہو تو پڑھ لیں یہ وہی ڈیٹیل ہے جو میں نے سمجھا دیا آپ کو یہاں تھوڑے سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ دیکھنے والے ہیں دو طرح کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے ایک بریک ڈاؤن زینر بریک ڈاؤن کلاتا ہے دوسرا ایوڈ آنچ بریک ڈاؤن اب وہ کہتا ہے جی جو زینر بریک ڈاؤن ہے جب پی اینڈ جنکشن بہت زیادہ ہیوڈی ڈاپٹ ہو یعنی امپورٹی زیادہ شامل کی گئی ہو تو ہیوڈی ڈاپٹ پی اینڈ جنکشن کی جو ڈیپلیشن ریجن ہوتی ہے وہ بہت پتلی ہوتی ہے تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ جو وولٹیج اپلائی کیے جاتے ہیں وہ تقریباً یعنی پوائنٹ سیمیڈو ٹینریسٹ پار ایٹ وولٹ پر میٹر کے حساب کے جو وولٹیج ہوتے ہیں یہ اس کو دیے جاتے ہیں تو سٹرانگ ایریکٹرک فیلڈ کیا کرتی ہے جو کوولنٹ بانڈز ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ پوائنٹ سے کوولنٹ بانڈز کو توڑتی ہے اور الیکٹرون ہول پیر بن جاتا ہے اور کرنڈ جو ہے وہ اچانک بڑھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اس طرح کا جو بریک ڈاؤن ہوگا اس کو ہم لوگ زینر بیک ڈاؤن کہتے ہیں اس کی جو ویلی ہوتی ہے چھ وولٹ سے نیچے نیچے ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایوالانچ بریک ڈاؤن یہ بریک ڈاؤن تب ہوتا ہے جب پی اینج جنکشن کو لائٹلی ڈاپ کیا جائے یعنی اس کا بالکل اپوزیٹ اوپر کیا تھا ہیویلی ڈاپ تھا یا لائٹلی ڈاپ اب لائٹلی ڈاپ میں ڈیپلیشن ریجن بڑی ہوتی ہے وولٹیج وہاں فارورڈ وولٹیج تھی ٹوٹل اپوزیٹ پڑھتے جائیں گے یہاں ریورس وولٹیج ہیں وہاں پہ ہمارے پاس میجورٹی کیریئرز ہیں یا مائنورٹی کیریئرز ہیں اچھا وہ کیا کرتے ہیں وہ سیمی کنڈکٹر کے ایٹم سے ٹکراتے ہیں اور وہاں سے الیکٹرونز نکالنا شروع کرتے ہیں پھر اور کیریئرز نکلتے ہیں اور نکلتے ہیں کچھ دیر میں اتنے زیادہ کیریئرز نکل آتے ہیں کہ ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھا جاتی ہے اسے ہم ایوالانچ بریکڈاؤن کہتے ہیں یہ بریکڈاؤن جو ہے وہ لیس دن سکس وولٹ تھا یہ گریٹر دن سکس وولٹ ہے آسان طریقہ ایک یاد کر لیں زینر بریکڈاؤن یاد کر لیں تو ایوالانچ بریکڈاؤن جو ہوگا وہ خود با خود جو ہوگا اس میں آپ لوگ دیکھ سکیں گے تو وہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہاں زینر ڈائیوڈ کی کچھ سپیسفیکیشنز دیوی ہیں تو زینر کا جو ریورس بریکڈاؤن ہوتا ہے وہ تقریباً ون فورت ہو جاتا ہے آئے زیڈ میکسیمم کی ویلیو کے اس کے علاوہ زینر کرنٹ کی جو میکسیمم ویلیو ریٹنگز عام طور پر ہوتی ہیں وہ دو سو مایکرو ایمپیئر سے دو سو ایمپیئر تک کی ہوتی ہیں سمیلیٹے زینر کرنٹ کی جو مینیمم ویلیوز ہوتی ہیں اسی کے اوپر یعنی کم سے کم ویلیو چاہیے ہوتی ہے تاکہ بریکڈاؤن نہ کرو جائے پاور ریٹنگز جو زینر ڈائیوڈ کی ہیں وہ عام طور پر جو آپ کو پروڈکٹ بن جاتا ہے یعنی وولٹیج اور کرنٹ کی جو ہے ان کو ملٹیپلائی کریں تو پاور ریٹنگز آ جاتی ہیں تیمپریچر سٹیبلیٹی ڈائیوڈ جو ہیں پانچ وولٹ تک بیسٹ ہوتے ہیں جس میں تیمپریچر بھی سٹیبل رہتا ہے وولٹیج ٹالرنس پلس مائنس فائب پرسنٹ ہے یعنی اگر سو وولٹ کے لیے مثال دے رہا ہوں سو وولٹ اتنے زیادہ پیدا نہیں ہوتا سو وولٹ کے لیے تو ایک سو پانچ سے پچانوے وولٹ وہ برداشت کر لے گا اس کے علاوہ جو اس کی ریزسٹنس ہے زینر ڈائیوڈ کے اندر وہ بھی پائی جاتی ہے بکایا آپ کو پینا کرتا